موسیقی ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے رجد و ہدایت اور اس کے اذباب رجد و ہدایت انسان کی زندگی کے سب سے بڑی ضرورت ہے اس کی اہمیت کیا ہے اور ہدایت کیسے طلب کی جائے کیسے حاصل کی جائے اس کے اذباب ہمیں معلوم ہونے چاہیے ناظرین اکرام آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دنیا میں جب آدم علیہ السلام کو بھیجا آپ کو آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ کو پھر آپ کی نسل آگے بڑھتی رہی آدم علیہ السلام کی دس نسلیں گزرنے کے بعد شرک پیدا ہوا شرک دنیا کے اندر آیا شرک کے جراسی موجود میں آئے ورنہ آدم علیہ السلام کی دس نسلوں تک بھی صرف اور صرف اسلام ہی تھا صرف موحیدین تھے اللہ رب العالمین نے سورة البقرہ میں ارشاد فرمایا کہ لوگ سب ایک ہی طرح کے تھے ایک ہی عقیدے پر ایک ہی ایمان پر ایک ہی فکر کے لوگ تھے سب صرف رب العالمین کے عبادت کرنے والے تھے دس نسلیں گزرنے کے بعد پھر وہاں سے شرک شروع ہوا جیسے کہ عبداللہ بن عباد رضی اللہ عنہ ہم کہتے ہیں سورة یونسو بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی ہے کہ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَا فَاخْتَلَفُوا لوگ تو بس ایک ہی تھے ایک عقیدے پر اعتقادی طور پر سب ایک جیسے تھے سب مسلمان فَاخْتَلَفُوا پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا اس کے بعد جب اختلاف کیا تو دھیرے دھیرے مختلف مذاہب مختلف فکر کے لوگ مختلف خیالات بنتے گئے اور آج یہ صورتحال ہے کہ ہندوستان خود اس کے ایک عظیم مثال ہے بہرحال ضرورت ہے سب کو اصل کی طرف لوٹنے کی جس پر اس دنیا کے سب سے پہلے انسان آدم علیت و سلام اور اس کے بعد دس نسلیں تک لوگ جس عقیدے پر تھے وہ اصل ہے اور وہی حقیقت میں صحیح ہے بلکہ ہر انسان کی اصل بھی اسلام ہی ہے ناظرین اکرام بات چل رہی ہے رجد و ہدایت کی اس کی اتنی اہمیت ہے کہ سب کو عطا نہیں کی جاتی ہے یہ خاص نعمت ہے یہ رب العالمین چن کر کہتا فرماتا ہے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر رب العالمین نے فرمایا یضل بهی کثیرا ویہدی بهی کثیرا کذلک یضل اللہ من یشا ویہدی من یشا رب العالمین جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رب العالمین کمرہ کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی رجد و ہدایت کے لئے انتخاب کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خدبت الحاجہ ارشاد فرماتے تھے اس میں آپ احتمام کے ساتھ اس کو بھی پڑھا کرتے تھے اس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کے اندر تیڑا پن ہو اور اس بنیاد پر رب العالمین جسے گمراہ کرتے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ناظرین اکرام یہ جو ہدایت کا جو لفظ ہے یہ عرب زبان کا لفظ ہے قرآن مجید میں اگر آپ پڑھیں ہدایت کے اس لفظ کو تو سب جگہ پر ایک ہی معنی میں نہیں ہے ہدایت کے لفظ جو قرآن مجید میں آیا ہے وہ عموماً تین معنوں میں آیا ہے آپ اس کو جان لیں گے پھر اس کے بعد اس کی احمیت آپ پر واضح ہو جائے گی ایک ہدایت کہتے ہیں رہنمائی کرنا ایک وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے ہر مخلوق کے اندر رکھ دی ہے انسان ہو کے جانور ہو اللہ رب العالمین نے ہمارے دل و دماغ میں ہمارے اندر وہ بات رکھ دی ہے ایک رہنمائی سے کر دی رب العالمین نے اب مثال کے طور پر ہم کو بھوک لگتی ہے ہم جاتے ہیں کھانے کے لئے وہ گویا کہ ہمارے ہدایت کی گئی ہمارے رہنمائی کی گئی ہے اللہ تعالی نے سورة طاہہ میں ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے رب العالمین کا تعارف کرتے ہوئے کہا ربنا اللذی اعطا کل شئن خلقہ ثم حدا اللہ رب العالمین نے جو مخلوقات جو پیدا فرمائی ہیں اللہ تعالی نے ان کے اندر ایسی کچھ صفتیں رکھ دی ہیں ایسا کچھ مادہ اللہ نے رکھا ہے کہ وہ اپنے کام کاج کے لئے خود ہی آگے بڑھتے ہیں خود ہی جاتے ہیں چھوٹا بچہ ہوتا ہے بھوک لگتی ہے ایک خاص قیفیت میں روتا ہے وہ ماں سمجھ لیتی ہے کیا ہیں اللہ رب العالمین نے اسے اس کی رہنمائی کر دی ہے اللہ رب العالمین سورة الاعلا میں فرمایا سب حس ربک الاعلا اللذی خلق فسو والذی قدر فہدا یہ فہدا والی بات کون سی ہے اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا فرمایا ایک مغدار میں اور اس کو اس کی رہنمائی کر دی جانور بھی اپنے گھروں سے اپنے بل سے اپنے سراخ سے باہر نکلاتے ہیں بھوک کی وجہ سے کبھی راحت اور حاصل کرنے کی وجہ سے کبھی ٹہلنے کی وجہ سے یہ سب کیا چیزیں ہیں ہدایت کے لفظ قرآن مجید میں آتا ہے ایک اور معنی میں وہ یہ ہے کہ اسلام سے متعلق خیر سے متعلق کسی بھی نیکی سے متعلق بس لوگوں کو بتلانا کے دیکھیں بھائی آپ ایسا کریں آپ ایسا نہ کریں آپ ایسا کریں اس کو بھی ہدایت کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس ہدایت کا کہ آدمی کو نیکی پر چلا کر کے ہی رہے نہیں بس بتلانا انبیاء علیہ مصرآتہ السلام اپنی اپنی قوم کے لئے ہادی ہیں رہبر ہیں وہ کان پکڑ کے چلا نہیں سکتے وہ صرف اہدایت کر سکتے رہنمائی کر سکتے ہیں دیکھیں آپ ایسا کریں وہ صرف بتلانے کے مکلف ہیں کروانے کے نہیں وہ تو صرف رب العالمین کروائے گا ہدایت کا ہے یہ معنی ارشاد کے معنی میں صرف کسی کے رہنمائی کر دینا اللہ رب العالمین نے صورت الرعد میں ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَاد ہر قوم کے لئے ہم نے رہنمائی بنا کے بھیجا ہے دنیا میں جتنی بھی قومیں آئی ہیں کوئی قوم ایسی نہ تھی جس میں اللہ رب العالمین نے کسی نبی کو نہ بھیجا ہو وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَاد ہر قوم میں اللہ نے ایک ہاتھ کو بھیجا ایک رہنمائی کرنے والے کو بھیجا یہاں پر ہاتھ کے معنی آتے ہیں صرف رہنمائی کرنا صرف راستہ بتلانا صرف نشاندہ ہی کرنا اللہ رب العالمین نے صورت الأنبیاء میں ایمبیاء علیہ السلام کے قصے ان کے نام لینے کے بعد فرمایا وَجَعَلْنَّهُمْ أَئِمَّهُ يَحْدُونَ بِأَمْرِنًا یہ سب کے سب ہمارے انبیاء ہیں اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان کرنے کے بعد کہا وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَّهُ ہم نے انہیں امام بنایا ہم نے ان کی قوموں کی امامت دی يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا ہمارے حکم سے وہ صرف رہنمائی کرتے ہیں لوگوں کو صرف راستہ بتلاتے ہیں کہ دیکھیں آپ اس راستے پہ چلیں اسی معنی میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صُرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ یہ سورہ شورہ کی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي یقیناً آپ ہدایت دینے والے ہیں الى صُرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صُرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کے طرف کیا مطلب اس کا کسی کا دل پھیرنے والے ہیں نہیں نہیں بس کسی کی رہنمائی کرنے والے ہیں آپ یقیناً راستہ بتلانے والے ہیں اس کے دل کو پھیرنا اس راستے پہ چلانا یہ کام اللہ رب العالمین کا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صُرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اسی معنی میں خود رب العالمین نے اپنے تعلق سے بھی کہا وَحَدَيْنَاهُ النَّجِدَيْن اللہ تعالی نے سورة البلد میں ارشاد فرمایا اَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن کہ ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی کہ ہم نے ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دی کہ ہم نے حق اور باطل دونوں راستوں کی تعین نہیں کیے اللہ نے اس کی نظمت اپنی جانب کی یہاں پر بھی ہدایت کا جو لفظ ہے وہ اسی معنی میں ارشاد بتلانے کے معنی میں اللہ رب العالمین نے سورة دہر میں ارشاد فرمایا اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيل اِمَّا شَاكِرَ وَإِمَّا كَفُورَ ہم نے راستے تو بتلا دی ہم نے حق اور باطل کی وضاعت کر دی حَدَيْنَا یعنی ہم نے انہی راستہ بتلا دیا اب اس کے اوپر ہے اِمَّا شَاكِرَن یا تو وہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بن جائے مومن بن جائے موحد بن جائے متبع سنت بن جائے اسلام کو قبول کر لے وَإِمَّا كَفُورَ یا وہ کفر کے حالتے اختیار کریں کافر بن کر کے رہیں یہ اس کے اوپر ہے لیکن یہ جو معاملہ ہے ہدایت کا اس کا ایک معنی آتا ہے بس رہنمائی کرنا ہدایت کا یہ جو لفظ ہے ایک تو عام معنی میں جو انسان اور جانوروں کے در جو اللہ نے رکھ دیا ہے جو اپنے اپنے کام کاش کے لیے وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں نیند آتی ہیں سو جاتے ہیں کئی خجلات ہوتی وہ اپنے ضرورت پوری کر لیتے ہیں یہ جو رہنمائی جو ہوتی ہے وہ ایک عام ہدایت ہے اور دوسرا ہدایت کا وہ معنی جو ارشاد کا نیکیوں کی صرف بتلانے کا جو آیتیں ہم نے آپ کو پڑھ کر سنائیں ہدایت کا لفظ ایک اور معنی میں بھی آتا ہے وہ ہے کسی کا دل پھیر کر کے رائے حق پر چلانا توفیق دینا یہ کام صرف اور صرف رب العالمین کا ہے یہ صرف رب العالمین کا کام ہے اس میں کسی بندے کا دخل نہیں نبی کا بھی نہیں آپ علیہ السلام میں صرف رہنمائی کر سکتے ہیں رہ پر چلانا یہ صرف رب العالمین کا کام ہے ناظرین اکرام اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورة العنقبوت میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبولنا وإن اللہ لماع المحسرین اللہ تعالی نے کہا جو ہم تک پہنشنے میں ہماری عبادت میں ہمارے قریب آنے کے لئے جد و جہد کرتے ہیں اور خوب مجاہدہ کرتے ہیں خوب محنت کرتے ہیں لنہدینہم سبولنا ہم تک پہنشنے کے لئے ہم بہت سارے راستے اسے عطا فرماتے ہیں اور ہم اسے ہدایت دیتے ہیں یعنی ہدایت توفیق دیتے ہیں اسے چلنے کا صلیقہ سکھاتے ہیں اور اس کے کردار کو ہم اچھا بنا دیتے ہیں یہ کام صرف رب العالمین کا کام ہے اس ہدایت توفیق کی کیا اہمیت ہے اس سے متعلق مزید باتیں بھی ہم آپ کو بتلائیں گے ابھی وقت ہے ایک برے کام برے کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے بات کو جاری رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام مخفے سے قبل ہم آپ کو یہ بات بتا رہے تھے کہ ایک ہے ہدایت توفیق یعنی وہ ہدایت جو صرف راستہ بتلانے کی نہیں بلکہ راستے پر چلانے کی ہدایت ہوتی ہے دیلوں کو بدلنے کی بات ہوتی ہے یہ صرف رب العالمین کا کام ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں سورہ حود میں شعب علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا آپ نے اپنے قوم کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وَمَا تَوْفِقِ إِلَّا بِاللَّهِ اللہ سبحانہ وتعالی جو راستے کی تائین کرتا ہے ساتھ میں راستے پر جو چلاتا ہے وہ تو صرف رب العالمین کرتا ہے یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے میں کچھ نہیں کر پاتا ہوں تمہیں توفیق دینا اور تمہیں راستے پر فٹ کرا دینا راستے کے بتلانے کے بعد راستے پر تمہیں باقی رکھنا یہ میرا کام نہیں یہ تو رب العالمین کا کام ہے وَمَا تَوْفِقِ إِلَّا بِاللَّهِ انبیاء کا بھی یہ کام نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ کام نہیں ہے آپ صرف راستہ بتلا سکتے ہیں دل پھیرنے والی بات نہیں آپ علیہ السلام بحیثت مبلغ بحیثت رسول آپ لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی سے جوڑنے کی کوشش کرتے اسلام کی دعوت دیتے آپ چاہتے کہ لوگ اسلام قبول کر لیں آپ کی دل میں حرص ہوتی ترڑپ ہوتی فکر ہوتی لیکن رب العالمین کو جو منظور ہے وہ اللہ تعالی نے سور النحل میں ارشاد فرمایا وَإِن تَحْرِسْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ اللہ تعالی نے فرمایا اے اللہ کے رسول اگر آپ بہت ہی حریص ہو جائیں آپ بہت ہی فکر مند ہو جائیں آپ کے دل میں خیال مضبوط ہو جائیں یہ آپ کی حرص ہی رہے گی لیکن آپ صرف حریص ہو جانے کی وجہ سے انہیں اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا جائے ایسا نہیں اس کی حکمتیں تو رب العالمین جانتا ہے اللہ تعالی نے کہا وَإِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ اگر آپ ان کی ہدایت کی یعنی اسلام پر ان کے آجانے کی اگر آپ حریص بھی ہو تو رب العالمین اسے وہ ہدایت نہیں دیتا ہے یہ رب العالمین کا کام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو طالی انہوں نے اسلام کو تو قبول نہیں کیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے آپ علیہ وسلم کی سلسلے میں آپ نے بہت مدد کی آپ کی تعریف کی آپ کا سپورٹ کیا آپ کو تسلی دی لیکن اسلام انہوں نے نئے قبول کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری لمحے میں ابو طالیب آپ کی چچا کے پاس گئے اور جا کر کے اسلام سے متعلق سمجھانا چاہا تو وہاں پر کچھ کفار بھی موجود تھے ابو جہل عبدالب بن عبی امیہ عبدالب بن عبی امیہ وہ بھی اس وقت موجود تھے لیکن بعد میں اسلام قبول کر لیے رضی اللہ عنہ ورضا لیکن آپ علیہ وسلم جب وہاں پر گئے تو کچھ کفار بھی موجود تھے کفار کے سردار رؤساء ابو طالیب کو جنجوڑ رہے تھے کہ مرنے سے قبل تم اسلام کو قبول کر لوگے اور اپنے آبا و ازداد کے دین سے مو پھیر لوگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالیب کے پاس گئے آپ علیہ وسلم نے اپنے چاچا سے خطاب کرتی ہوئے کہام کہ قل لا الہ الا اللہ کہ اے میرے چاچا جان لا الہ الا اللہ کہلو کلمتا آپ علیہ وسلم نے اپنے چاچا سے کہام کہ قل لا الہ الا اللہ اے میرے چاچا جان لا الہ الا اللہ کہلو کلمتا احاج لکا بہا عین اللہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ہاں میں گفتگو کروں گا میں بات کروں گا میں اللہ کی ہاں گبائی دوں گا ہے اور یہ کلمہ تمہارے حق میں حجت ہوگا تمہاری دلیل بن جائے گا یہ وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ کہلو ابو طالب کے سامنے جب یہ بات پیش کی گئی تو ابو جہل وغیرہ وغیرہ نے ابو طالب سے کہا کہ تمہارے آبا و ازداد کی دین کو چھوڑ دیتے ہو اور یوں ابو طالب کا اسی میں انتقال ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی اس وفات پر جو کفر کے حالت میں ہوئی آپ نے کہا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكْ مَا لَمْ أُنْهَا عَنْ کہ میں اے چچا تمہارے لئے برابر استغفار کرتا رہوں گا مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے روک نہ دیا جائیں اور رب العالمین نے فورا روک لگا دی سورة طوبہ میں اللہ نے کہا مَا کَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِقِينَ وَلَوْ كَانُوا اُلْيَ قُرْبَا مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَكُمْ أَنَّكُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ اللہ نے کہا نبی کی لئے مومنوں کی لئے یہ مناسب نہیں ہے یہ زیب نے دیتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے حق میں استغفار کریں مغفرت کی دعا کریں جو لوگ کے مشرک ہیں اور شرک کی حالت میں مر چکے ہیں مشرکین کے لئے دعا نہیں کرنی چاہیے مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَكُمْ أَنَّكُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ پھر بات بھی کچھ ایسی ہے کہ معلوم اگر ہو جائے کہ ان کا انتقال کفر کی حالت میں ہوا شرک کی حالت میں ہوا مشرک بن کے مرے جب یہ چیز واضح ہو جائے پھر تو ان کے حق میں دعا نہیں کی جائے گی ہاں کوئی مشرک زندہ ہے کوئی کافر زندہ ہے دعا کرنا چاہیے کرنا چاہیے یقیناً ہونی چاہیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے یقیناً ہونی چاہیے مر جانے کے بعد دعا کام نہیں آتی ہیں ابو طالب کے حق میں دعا کرنے سے روک دیا گیا پھر رب العالمین نے فرمایا سورة القصص میں اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَقْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَحْدِي مَنْ يَشَاء کہا کہ اللہ کے رسول جسے آپ محبت کریں جسے آپ چاہیں آپ کے دل میں جس کی محبت آ جائے اور آپ جس کے حق میں چاہیں اسے اللہ تعالیٰ اسلام دے دے گا ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَحْدِي مَنْ يَشَاء اللہ جس کے حق میں چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے صرف رب العالمین کا کوئی شریک نہیں اس میں آپ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اللہ کے رسول ہیں اللہ کے حکم کے پابند ہیں یہ صرف رب العالمین کا معاملہ ہے اس لئے ہدایت براہ راست صرف رب العالمین سے حاصل کی جائے گی ناظرین اکرام یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں یہ حدیث صحیح بخاری کی ہیں ناظرین اکرام آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ توفیق مل جانا اسلام پر چلنے کی ہدایت ہونا یہ صرف رب العالمین کا کام ہے یہ کسی ہی کا کام نہیں ہم نے ابو طالب کا ذکر آپ کے سامنے کیا ابو طالب اللہ رب العالمین نے آپ کو جہنم میں بھیجا آپ کا ٹھکانہ جہنم رب العالمین نے بنایا صحیح بخاری کے اس حدیث پر آپ غور کریں ابو طالب کے سگے بھائی عباس بن عبد المطلب ابو طالب کے سگے بھائی اللہ کے رسول کے چچا صلی اللہ علیہ وسلم عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مَا أَغْنَيْتَ عَنْ عَمِّك اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے چچا سے متعلق کیا کیا آپ نے آپ نے کیا ساتھ دیا ان کو آپ نے ان سے متعلق کیا کیا جبکہ ابو طالب کا معاملہ اسا تھا فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوتُكْ وَيَغْضِبُ لَكْ وہ تو تمہیں تمہارا گھیراو کر کے رکھتے تھے تمہارا سپورٹ کرتے تھے تمہاری حفاظت کرتے تھے تمہارا دفاع کرتے تھے وہ تمہارے لئے غصہ کرتے تھے اور تم ان کے کیا کام آئے سبحان اللہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ اے میرے چاچا عباس تم ابو طالب سے متعلق پوچھتے ہو کہ میں ان کے کیا کام آیا وہ جہنم کے جس حصے میں ہیں وہ حصہ تو بڑا ہلکا پھل کا معاملہ ہے ہلکا پھل کا عظام ہے اگر میں ان کے حق میں سفارش نہ کرتا اگر اللہ سبحانہ وتعالی مجھے ان کے حق میں ایک آر نہ بناتا پھر تو وہ جہنم کے سب سے آخری گڑے میں ہوتے سب سے نشلے درجے میں ہوتے اللہ رب العالمین نے اللہ ہی کے فضل سے مجھے آر بنا کر کے انہیں جہنم کے کچھ اوپری حصے میں رکھا ہے ہلکا پھل کا انہیں عذاب دیا جا رہا ہے ناظرین اکرام یہ بات بتلانے کی ضرورت اس لئے پہش آئی یہ احمد بتلانے کیلئے کہ اسلام پر چلنے کی توفیق ملنا نیکیوں پر قائم رہنے کی توفیق مل جانا راستے کی تعین ہونا الگ ہے راستہ معلوم ہو جانا الگ ہے راستے پر چلنا یہ توفیق صرف خالص رب العالمین کے طرف سے ملتی ہے اگر ہمارا تعلق رب العالمین سے نہ ہو تو پھر کسی کا راستہ بتلانا رہنمائی کی جانا کسی کے طرف سے رہنمائی ہو جانا اس کا کوئی فائدہ ہمیں نہیں ہوگا اس موضوع سے متعلق اور بھی بہت سارے باتیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے لے کر کے آئیں گے وقتی خلت کی وجہ سے ہم اپنی بات کو یہی پر ختم کرتے ہیں اگلی ملاقات میں انشاءاللہ بخیہ باتیں آپ کے سامنے لائی جائیں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ